تو میرے بھائیو اس دعا کو ہم خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اپنے بیویوں کو بھی سکھائیں اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان اس دعا کو سیکھے اور ہر قسم کی بیماری سے پریشانی سے حادثے سے وہ محفوظ ہو جائے اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی یا سر ملوک اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے صحت مند ہوں گے اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں ہر قسم کی بیماری پریشانی اور آفت سے اور دنیا اور آخرت میں آفیت والا معاملہ ہم سب کے ساتھ فرمائیں میرے بھائیو آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گا جس کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان کسی کو کسی رنج میں بیماری میں پریشانی میں تکلیف میں حادثے میں مبتلا پائے اور یہ دعا پڑھ لے تو موت تک اس کو وہ رنج بیماری پریشانی اور صدمہ اور حادثہ پیش نہیں آئے گا میرے بھائیو ہم یقین کے ساتھ دعاوں کا احتمام کریں تو جتنا ہمارے یقین مضبوط ہوگا اتنی ہماری دعاوں میں اثر زیادہ ہوگا ہر دعا کا تعلق جو ہے وہ یقین کے ساتھ ہے جتنا بھی یقین کے ساتھ ہم دعاؤں کا احتمام کریں گے کہ ہاں میں نے یہ دعا پڑھ دی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو یہ حادثہ بیماری پریشانی نہیں پہنچے گی تو مجھے نہیں پہنچ سکتی کسی صورت میں بھی تو میرے بھائیو آج کل ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شگر اور کینسر اور ہر قسم کی بیماریاں ہیں تو جو بھی مریض ہمارے سامنے آیا اگر ہمارا ہسپیٹل جانا ہو کسی کی آئیدت کے لیے تو وہاں پر مریضوں کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں گے وہ بیماری اللہ جل جلالہ موت تک ہمیں نہیں ہونے دے گا حتیٰ کہ کسی کو پریشانی یہ بھی پریشانی ہے کہ کوئی راستے چلتے ہوئے اس کے ساتھ پیٹرول ختم ہو گیا ہے وہ موٹر سائیکل کو ریڈ کر لے کے جا رہا ہے تو اس کو دیکھ کر بھی اگر ہم نے یہ دعا پڑھ لی تو انشاءاللہ موت تک ہمیں اللہ جل جلالہ ہو اس پریشانی سے بھی حفاظت ہماری فرمائے گا حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس ٹائر پنچر ہو گیا ہے گاڑی کا موٹر سائیکل کا اور ہم نے اس کو دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھ لی تو انشاءاللہ موت تک ہمیں اس پریشانی سے بھی اللہ بچائے گا اسی طرح کسی بھی قسم کی پریشانی ہو حتیٰ کہ مسجد میں اگر کسی کی جوتی گم گئی ہو کسی کو پریشان ہے پریشان حال ہے اس کو دیکھ کر ہم نے یہ دعا پڑھ لی تو انشاءاللہ موت تک ہمیں اس پریشانی سے بھی اللہ بچائے گا اسی طرح کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی اور کسی تکلیف میں کسی بیماری میں مبتلا کسی کو دیکھا اور یہ دعا پڑھ لی انشاءاللہ اللہ ہماری فاظت فرمائے گا دعا کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی عافانی من مبتلاک بہی وفضلنی علا کثیر ممن خلق تفضیلہ تو میرے بھائیوں اس دعا کو ہم خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اپنے بیویوں کو بھی سکھائیں اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان اس دعا کو سیکھے اور ہر قسم کی بیماری سے پریشانی سے حادثے سے وہ محفوظ ہو جائے تو اس کے لئے میرے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ جل جلالہ مجھے بھی موت تک دین پر اس اقامت نصیب فرمائیں اور آپ سب کو اللہ جل جلالہ موت تک اس اقامت نصیب فرمائیں اب آپ سے اجازت جاتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم سب دوستوں سے گزارشیں کے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں جزاکل